بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدلہ اہلہی والصلاة وعلا اہلہا عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرل معاول کتاب السلام درس نمبر 433 میں جوازِ بیدار کی تحقیق کی جائے گی نماز کی قضاء کے احکام زیر باس ہیں عدر شرعی رکھنے والوں کے لئے آخر وقت کے انتظار کا نظریہ مذکورہ نظریہ کی عدلہ اور معیدات کا بیان ہوگا شیخ سوسی اور شہید اول کا نظریہ جوازِ بیدار ذکر ہوگا مذکورہ اس صلاح کی وضاحت بھی کی جائے گی متلکہ فروات اور مسحیل بیان ہوں گے عبارت کی توضیح اور تشریح بھی پیش ہوگی اور پہلے نظریہ کی عدلہ کا ناقد و نظر بھی پیش کیا جائے گا ترطیب کے مطابق سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا مسائل الاولى ذہب المرتضاء وابن الجنیدی وصلار الى وجوب تأخیره و للاعذار الى آخر الوقت محتجین بے امکان ایقاع السلاة تامتا بے دوال العذری نماز کی قضاء کے احکام زیر بحث تھے اور ان میں مسائل کے عنوان سے چند مسئلے بیان کرتے ہیں جو لوگ عذر شرعی رکھتے ہوتے ہیں ان کے بارے میں پہلے مسئلے میں گفتگو ہونے والی ہے جو شخص عذر شرعی رکھتا ہے نماز کی شرعیت میں سے کوئی اس کے پاس حاصل نہیں ہے جیسے ساتر شرمگاہ اس کے پاس نہیں ہے یا اس کا جو لباس ہے نجس ہے اور اس کو دھونے کے لیے پانی بھی نہیں ہے آیا اس کے لیے واجب ہے کہ سبر کرے آخر وقت تک جب امید ہو کہ اس کا وہ عذر برطرف ہو جائے گا اور شرط جو حاصل ہو جائے گی اور نماز کو کامل شرعیت کے ساتھ پڑے گا یا اول وقت میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے اگرچہ وہ اس شرط کے بغیر پڑھی جائے گی تو اس میں دو نظریہ ہیں سید مرتضی علم الحدا سید رضی کے بڑے بھائی ہیں سید رضی شریف رضی بھی جن کو کہتے ہیں انہوں نے نہج الولاغ لکھی اور بہت مشہور کتاب ہے یہ بہت بڑے فقی تھے ان کی فقہ میں انتصار و ناصریات مشہور ہے اور اصول میں اذری آئی لا اصول شریعہ مشہور ہے ابن جنید اسکافی بہت بڑے فقی تھے یہ شیخ مفید جو کہ سید مرتضی کے اس ساتھ سے ان کے بھی پہلے ہیں اور سلار دیلمی یہ پہلے نظریہ کو اختیار کرتے ہیں کہ آخر وقت کا انتظار کرنا ضروری ہے تاکہ وہ آخر وقت میں تمام شریعت کو حاصل کر لے اور کامل نماز پڑھے تو اگرچہ اوزر والا شخص اول وقت میں اس شرط کو نہیں رکھتا لیکن احتمال ہے کہ آخر وقت میں اسے شرط حاصل ہو جائے اور اس کا عذر برطرف ہو جائے اور وہ نماز کو کامل شرائط کے ساتھ پڑھے جب احتمال موجود ہے تو واجب ہے کہ ثابر کرے آخر وقت تک اگر آخر وقت تک وہ شرط پیدا نہ ہو تو پھر وہ نماز کو اس شرط کے بغیر ہی پڑھ لے گا اور اس کی وہ نظیر پیش کرتے ہیں جیسے تیمم والا شخص ہوتا ہے تو اس کا وظیفہ ہے روایات کی روشنی میں اور اجماعہ فقہا کی روشنی میں کہ وہ اول وقت میں جب اس کو وضو یا غسل کے لئے پانی نہیں مل رہا اگر احتمال ہے کہ آخر وقت تک پانی مل جائے گا تو کوئی سبر کرے اور آخر وقت میں نماز وضو یا غسل کے ساتھ پڑھے اور اگر اس وقت بھی پانی نہ ملے تو پھر وہ کیا ہے تیمم کرے آخر وقت میں وہ نماز پھر تیمم کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرا نظریہ شیخ توسی اور شہید اول کا ہے وہ دوسرے قول کو اختیار کرتے ہیں اور دلیل یہ ہے کہ جس طرح غیر معذور اول وقت میں یعنی جس کا عوضر شریح نہیں ہوتا وہ اول وقت میں نماز پڑھنے پر معمور ہے اور اسے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو اول وقت میں اسی طرح جو عوضر شریح رکھتا ہے تو اس کو بھی نماز کا حکم ہے نماز کا جو حکم ہے مثال کے طور پر عاقمِ صلاة مطلق ہے اور عوضر والے کو بھی شامل ہے اور اس کو بھی شامل ہے جو اس کو عوضر نہیں ہوتا تو اب جو ہے جس کو اول وقت میں عوضر ہوتا ہے یا اس کے علاوہ عوضر ہوتا ہے تو اس کو بھی یہ حکم شامل ہے تو اب اس کو اپنی جو نماز ہے اول وقت میں اسی عامر عاقمِ صلاة کی بدولت پڑھنی چاہیے اور وہی نماز اس کی کافی ہوگی اگر اس کو شارت حاصل ہوتی تو وہ اس کو انجام دیتا اگر نہیں ہے تو پھر اس کی نسبت سے اس کو پھر کیا ہے معافی ہوگی اور اس کی وہی نماز کافی ہوگی مسائل الاولہ پہلا مسئلہ ہے ذہب المرتضی وابن الجنید و سلار سید مرتضی اور ابن الجنید اور سلار دیلمی کا نظریہ ہے مذہب اور ان کا مکتب ہے الہ وجوب تأخیر الہ الاعذار الہ آخر الوقت جن لوگوں کو عذر شریح حاصل ہوتا ہے ان کے لئے آخر وقت تک نماز کو مؤخر کرنا واجب ہے محتجین بے امکان اعقاء صلات تامتا بے زوال العذر اور وہ دلیل دیتے ہیں کہ ممکن ہے کہ وہ نماز کو انجام دے تمام شرائط کے ساتھ بے زوال العذر جب آخر وقت میں وہ عذر زائل ہو جائے فیاجب و کمائیو اخر المتیمم پس کیونکہ ممکن ہے کہ آخر وقت میں وہ شرط حاصل ہو جائے اور وہ نماز کامل پڑھے تو پھر واجب ہے کہ وہ انتظار کر لیں کمائیو اخر المتیمم بے ناسے جیسا کہ تیمم کرنے والا شخص وہ اپنی نماز کو آخر وقت تک مؤخر کرتا ہے بے ناسے روایات اس کے بارے میں آئی ہیں کہ اسے انتظار کرنا چاہیے اگر پانی ملنے کی امید ہو وَبِالْإِجْمَاعِ اور اجماع یعنی تمام فقہا و مجتہدین امامیہ کا اجماع اور اتفاق ہے کہ تیمم والے شخص کو آخر وقت کا انتظار کرنا چاہیے اور اس اجماع کا دعویٰ سید مرتضیٰ نے فرمایا ہے تو یہ ہے جناب علی ایک نظریہ ابن الجنید اسکافی اور سلار دیلمی اور سید مرتضیٰ کا نظریہ ہے کہ آخر وقت کا انتظار کرے اب دوسرے نظریہ کی طرف آتے ہیں وَجَوَزَهُ الشَّيْخُ عَبُوْ جَعْفَرْ عَلْتُوسِ رَحْمَهُ اللَّهِ اَوَّلَ الْوَقْتِ وَإِنْكَانَتْ تَأْخِیرُ اَفْضَلَ اور شیخِ تُوسی نے اول وقت میں نماز پڑھنے کو جیز قرار دیا عذر والا شخص اس کی کوئی شارت نماز کی حاصل نہیں ہے تو پھر وہ عذر شریح رکھتا ہے اس کے بغیر وہ اول وقت میں نماز پڑھنا اس کو جائز قرار دیا ہے اگرچہ کہ تاخیر کرنا اور آخر وقت کا انتظار کرنا افضلیت رکھتا ہے وَهُوَ الْأَقْرَبُ شہید اول فرماتے ہیں یہ نظریہ حقیقت کے قریب ہے لِمُخَاطُبَاتِهِمْ بِسْسَلَاةِ مِنْ اَوَّلِ الْوَقْتِ چونکہ عذر رکھنے والے افراد بھی نماز کی نسبت مخاطب ہیں اول وقت میں ان پر بھی عقم السلاة نماز پڑھو کا عمر آیا ہے بے اطلاق العمر وہ جو عمر عقم السلاة کا ہے نماز پڑھو وہ مطلق ہے عذر والے شخص کو بھی شامل ہے اور جو نارمل شخص ہے جس کو عذر آسل نہیں ہوتا اس کو بھی شامل ہے فَتَكُونُمْ مُجْزِعَةً لِلْإِمْتِطَالِ تو وہ نماز جو پڑھی جائے گی تو وہ مجزی اور کافی ہوگی لِلْإِمْتِطَالِ کیونکہ اس نے عمرِ الٰہی کی اطاعت کی ہے وَمَا ذَكَرُوْهُ مِنَ الْإِمْقَانِ مُعَارَضٌ بِالْأَمْرِ وَاِسْتِحْبَابِ الْمُبَادِرَةِ اِلَيْهَا فِي أَوَّلِ الْآَمْرِ یہاں سے دراصل وہ جو پہلے نظریے کے قائلین کی دلیلیں ہیں ان کی ناقد و نظر پیش کرنا چاہتے ہیں ان کی پہلی دلیل کیا تھی وہ کہتے تھے کہ ممکن ہے کہ آخر وقت میں شرط مفقود جو ہے وہ حاصل ہو جائے اور نماز گزار تمام شرائط کے ساتھ کامل نماز پڑھے اس لیے اسے نماز کو پھر مؤخر کرنا واجب ہے تو جواب ہے کہ جناب علیہ یہ جو امکان آپ نے ذکر کیا ہے اس کے ساتھ مخالفت اور معارضہ رکھتی ہے عامر نماز جو کہ مطلق آیا ہے اللہ تعالیٰ کو اگر یہ منظور نہ ہوتا کہ اول وقت میں اوضر والا شخص بھی نماز پڑھ سکتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا آپ نے عامر کو مقید کر دیتا اور اس کو اس طرح مطلق اور وسیع طور پر بیان نہ کرتا نماز کا حکم اقم الصلاة اول وقت میں نماز پڑھو اب نماز اول وقت میں پڑھنا جائز ہے چاہے کوئی شرط فاقد ہو یا نہ ہو تو یہ جو احتمال کہہ رہے ہیں کہ یہ معنی جو ہے مثلا آخر وقت میں کیا ہو سکتا ہے برطرف ہو سکتا ہے تو یہ احتمال اس اطلاق کو ختم نہیں کر سکتا اور اس آخر وقت کے انتظار کو جو ہے واجب قرار نہیں دے سکتا نیز آیات اور روایات جو دلالت کرتی ہیں کہ انسان کو اول وقت میں نماز پڑھنی چاہیے اس کے بھی یہ مخالف ہے بلکہ یہ بھی کہا جانا چاہیے کہ شرائط نماز اس صورت میں شرط ہوتی ہیں جب ان پر قدرت موجود ہو جب عجز ہو اور انسان اس پر قدرت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ شرط بھی نہیں رہتی تو عذر والا شخص احتمال جو اس کے لیے ہے کہ بعد میں قدرت پیدا ہو جائے گی اور یہ احتمال موجب نہیں ہوتا کہ اصل قدرت جو ہے شرط کی کہ وہ بعداً پیدا ہو جائے تو اس کو ہم قرار دیں کہ اس کو انتظار کروائیں کیونکہ احتمال ہے کہ بعد میں شرط ثابت نہ ہو اور پیدا نہ ہو پس جب قدرت جو ہے وہ نہیں ہوگی تو وہ شرط نماز نماز کے لیے شرط بھی نہیں ہوگی جو انہوں نے دلیل دی تھی کہ امکان ہے کہ آخر وقت میں اس کے لیے قدرت پیدا ہو جائے اور وہ شرط حاصل ہو جائے یہ امکان ہے ایک احتمال ہے معارضم بالامرے اس کے ساتھ معارضہ اور مخالفت کرتا ہے عامر نماز جو کہ مطلق آیا ہے حاقم الصلاة اول وقت میں اس کو پڑھنا چاہیے وَاِسْتِحْبَابِ الْمُبَادْرَتِ اِلَيْهَا فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ اور نماز کو اول وقت میں جلدی انجام دینے کے لیے جو ہے نا اِسْتِحْبَاب بیان ہوا ہے آیات اور روایات اس کا حکم دیتی ہیں وَمُجَرَّدُ الْاِحْتِمَالِ لَا يُوْجِبُ الْقُدْرَتَ عَلَى الشَّرْطِ اور فقط امکان اور احتمال ہونا کہ آخر وقت میں شرط پر قدرت حاصل ہو جائے گی تو یہ موجب نہیں ہے کہ وہ قدرت پیدا ہو بھی جائے گی بلکہ ممکن ہے کہ وہ شرط پیدا ہو یا شرط پیدا نہ ہو وَيُمْكِنُ فَوَاتُهَا بِمَوْتٍ وَغَيْرِ فَادُلًا عَنْهُ بلکہ ممکن ہے کہ اصلاً وہ نماز ہی کیا ہو جائے رہ جائے اگر انسان اس سے پہلے فوت ہو جائے یا کوئی اور معنی اس کے لئے پیش آ جائے بے ہوش ہو جائے فضلاً عنوچے جائے کہ وہ شرط کو حاصل کرتا رہے شرط کا حاصل ہونا ایک امکان ہے ایک احتمال ہے احتمال تو یہ بھی ہے کہ اصلاً وہ نماز ہی اس سے فوت ہو جائے نماز ہی اس کی رہ جائے اگر موت واقع ہو جائے یا کوئی جو ہے نبی ہوشی آ جائے تو اس وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو انہوں نے دلیل دی ہے یہ کوئی محکم اور مضبوط دلیل نہیں ہے بلکہ اتنی زیادہ دلیلیں نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی تاقید کرتی ہیں اور تیمم والی صورت میں آخر وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے تو وہ ناس سے خاص کے ذریعے خارج ہوا ہے یعنی روایات میں آیا ہے کہ تیمم والا شاک سے آخر وقت تک انتظار کرے ورنہ یہ بھی انہیں جو ہے عوضر شرعی رکھنے والوں میں سے ہوتا کیونکہ تیمم بھی کیا ہوتا ہے وہ عذر شرعی کی صورت میں کیا جاتا ہے نعم یو صحب تأخیر مع الرجائی خروجا من خلافهم ولولاہ لکان فیہ نظر آخر وقت کا انتظار کرنا مستحب ہے جب امید ہو کہ وہ شرط آخر وقت تک حاصل ہو جائے گی اور اس استحباب کی وجہ بھی کیا ہے تاکہ ان فقہا سید مرتضی ابن الجنید اسکافی اور جناب سلارد دہلمی کی مخالفت سے خارج ہو جائیں اگر یہ جو ہے ان کا نظریہ نہ ہوتا اور ان کے مخالفت سے بچنا نہ ہوتا تو پھر اس میں بھی اشکال پایا جاتا ہے تو یہ جو کہتے ہیں کہ تیمم والا آخر وقت کا انتظار کرتا ہے تو یہ بھی تائید جو ہے ان کی دلیل کی نہیں ہوگا چونکہ جو دلیل ہم نے ذکر کی ہے وہ شامل ہے لیکن روایت خاص اور اجماع کے ذریعے جو ہے تیمم والے کو آخر وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے ورنہ اگر روایت خاص تیمم والے شخص کو تاخیر کے لیے نہ کہتی تو یہ بھی انہی عوضر والوں کی طرح ہوتا اور اس کو بھی اول وقت میں نواز پڑھ لینی چاہیے تھی ایک چیز ہے کہ شیخ توسی سے بھی نکل کیا ہے کہ تاخیر نماز جب آخر وقت میں اس عوضر کے برطرف ہونے کا امید ہو تو مستحب ہوتا ہے انتظار کرنا اور اس سے استحباب کی وجہ بھی یہی ہے کہ مخالفت کلی اس اول نظریہ کے ساتھ نہ ہو یعنی ایک احتیاط کی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں ورنہ اگر وہ چیز نہ ہوتی تو پھر استحباب تاخیر جو ہے اس میں اشکال ہوتا چونکہ روایات میں اس کی دلیل نہیں ہے بلکہ برعکس اول وقت میں نماز پڑھنے کی تاقید خاص موجود ہے اگر یہ اختلاف علماء سے بچنا اور احتیاط کرنا نہ ہوتا تو پھر اول وقت میں نماز پڑھنے کی تاقید جو ہے وہ عوضر والے شخص کو اول وقت میں نماز پڑھنے کی تاقید کرتی اس میں وہ جو ہے تیمم والا شخص انتظار کرتا ہے آخر وقت کا نص اس پر موجود ہے تو اس پر روایات دلالت کرتی ہیں موسک ہے عبداللہ ابن بکیر ہے امام صادق علیہ السلام سے فَإِذَا تَيَمَّمَ الرَّجُلُ فَالِيَكُن ذَلَكَ فِي آخر الواقْتِ فَإِنفَاتَهُ الْمَاعُ فَلَنْ تَفُوتَهُ الْأَرْضُ جب انسان نے تیمم کرنا ہو تو آخر وقت میں کرے کہ اگر آخر وقت تک پانی نہ ملے تو پھر زمین تو ملنی ہے اور وہ ختم نہیں ہوگی موسیقی